اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین السلام و سلام و علی اشرف الانبی جاہب المرسلین و علی آلی طیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ علی آدہ مجمعین من الانے لا قیام رمی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل حق و ذاق الباطل ان الباطلہ کانا زہو کا بواز بلند صلوات پڑھے گا سامن محترم اللہ آپ لوگوں کی حاضری اور ہماری ذاقری کو قبول اور منظور فرمائے خدا بانیان مجالس کے رزق میں اضافہ فرمائے خدا ہمارے بہروے امام کے ظہور میں تعجیل اطاف فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے بواز بلند صلوات پڑھے گا سر حضرت اجازت ہے کچھ عرض کیا جائے حمد ہے اس سمین بصیر اللہ کی جو رگستان میں چلنے والی چونٹی کی قدموں کی آہٹ کو جانتا ہے اور درود و سلام ان حسیوں کے اوپر جو چلنے والی چونٹی کی جنس کو جانتے ہیں نر جا رہا ہے یا مادہ جا رہی ہے کوئی لمبی چوڑی میں نے تقریر نہیں کرنی فقط چار منٹ پانچ میں منٹ بھی میں چھوڑ رہا ہوں مسئلہ میری سکھ میری بھائی پڑھیں گے میں فضیل کی بس ایک ہی بات کرتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا ہے باتل چلا گیا ہے باتل بھاگ جانے والی شائع کا نام ہے مٹ جانے والی شائع کا نام ہے تو قرآن کی اس ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق آ رہا ہے قبلہ بس قدم کرو باتل آ رہا ہے حق آ رہا ہے باتل آ رہا ہے حق اور باتل میں فرق ہے یہاں پہ میرے اس آدھ محترم کی بلا آغا نصیم عباس خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق اور باتل میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے یہ رب بڑ کی طرح کھئیتا ہے یعنی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے نا آپ فرق بیان کرتے جائیں حق اوپر چلا جائے گا باتل نیچے چلا جائے گا یہ آپ کے علم کے اوپر ہے اب پوری دنیا کے اندر بس بات ختم ہوگی نتیجہ دوں پوری دنیا کے اندر جس کسی سے پوچھو تو وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں شیعہ سے پوچھو کہے گا میں حق کے ساتھ دیوبندی سے پوچھو کہے گا میں حق کے ساتھ ہندو سے پوچھو کہے گا میں حق کے ساتھ سکھ سے پوچھو کہے گا میں حق کے ساتھ میں کہے تم کیوں لڑتے ہو ایک دوسرے کی گروبانوں میں ہاتھ کیوں لڑتے ہو بچوں کو یتین کیوں کرتے ہو ہمارے درمیان جو رسول اعظم جیسی ہستی موجود ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ خود حق اس کے ساتھ ہے ہائے 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 جاگنا بھائی حیدری ایسے نے جو بار کھڑے ہیں دونوں اجب بلان کر گئے حیدری تو رسول نے کیا کہا الحق ما علی وعلی ما الحق حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ اب ہمارے پاس ایک میار آگیا ہے ایک سوٹی آگیا پنڈی والوں کیا علی حق علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہے چاہے جنگ جمل میں آجائے یا سفین میں آجائے بس آخری بات اسی حدیث کو پورا کروں یہ حدیث فقط یہاں تک نہیں ہے کہ اللہ حق کو ما علی وعلی جنمال حق نہیں اس کے آگے اس حدیث کے ایک جز ہے جو اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے بھی وزنی ہے وہ کیا اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی جگہ ہے تھوڑا جہاں تھقیر دینگری یہ کیا کہا الہی و ربی ہے سما جدو میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چلتا ہے ہائے 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 یہ نہیں کہا شاہدی کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق چلتا ہے نہیں حق کو ادھر پھیر جدھر علی چلتا ہے اب علی ہے آگے حق ہے پیچھے سن دے دو بیٹھی ہونا علی ہے بس آخری جمعہ علی ہے آگے حق ہے پوری دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے حق میرے مولا علی کے پیچھے چلتا ہے ہائے ہائے ایک منٹ رہ گیا میری تقریر کا اب جدھر علی ادھر حق مسجد میں علی ہے تو مسجد میں حق ہائے 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 مجلس میں علی ہے تو حق ہے جی تھا اس لئے رسول نے کہا یا یو ناس لوگو رش کو نہ دیکھنا حجوم اور بھیڑ کو نہ دیکھنا یہ دیکھنا علی کس کی نارے کھڑا ہے جہاں علی ہوگا جہاں علی ہوگا ادھر حق ہوگا اب جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق مجبورو بزوانے کا ساتھا ٹیم نہیں ہے ادھر علی علی ادھر حق ادھر علی ادھر حق ادھر علی علی اس سے ہستی کا نام ہے جس کے نقصے قدم پہ حق جلتا ہے محمد اس ہستی کا نام ہے جس کے نقصے قدم پہ علی جلتا ہے